سب کے سب دکھاوا جھوٹ منافق لوگ ہیں ہم ترہ ترہ کی میمز بنائیں اس پہ بھی کہ مر تو رو ہی نہیں سکتا سکرین پہ آکے کیوں رو رہا بھئی کیوں مر دی رو سکتا اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا کوئی لوگوں نے پوسٹ کیوئی ہیں کہ بھئی بشرا بی بی کے بددعا لگ گئی اس کو بشرا بی بی اور اس کا گھر کا معاملہ ہے تم لوگ کون ہوتے بولنے والے ٹک ٹاک ویڈیوز میں میں تیار شہر ہوں وہ بھی پولر سے تیار شہر ہوں اور اس کے بعد میری ویڈیوز بن رہی ہیں کہاں کا انصاف ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان جابر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابر وقاس اوفیشل کہانی ختم ہوئی اور یوں ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے ڈاٹر آمر لیاقت حسین اپنی ایک ایسی زندگی جو کہ ہنگامہ خیص رہی اور بہت سے معاملات میں ان کا نام آیا اور رمضان ٹرانسمیشن میں اگر ان کو ایک نیا ٹرینڈ متعرف کروانے والا شخص کہیں کہ جب سے الیکٹرونک میڈیا کی ہسٹری شروع ہوتی ہے تب سے اگر رمضان ٹرانسمیشن کو ایک نئی جہد دی ہے کسی شخص نے تو وہ ڈاٹر آمر لیاقت حسین تھے اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ انہی کے نقشہ قدم پر چلتے رہے کچھ ادھر ادھر ہوئے کچھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کوچش کرتے رہے لیکن ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے ان کو ان کی زندگی میں متنازہ بھی بنایا گیا اس سارے معاملے پہ ہمارے ساتھ انکر پرسن وجیحہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جبکہ کچھ خواتین کے جانب سے ہی ان کو جو بدنام کیا گیا اور پی ڈی آئی بھی کے بھی کچھ سپورٹر اس لیے ان کے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے آخری وقت پہ امان خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا تھا وجیحہ یہ بتائیے گا کہ اس سارے آج کے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت سارا رد عمل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے دھوکا ہوا چاٹا ہے اپنا یا کیا دیکھ رہی ہیں میں سیریس بات تو یہ سب کے سب دکھاوا جھوٹ منافق لوگ ہیں ہم اب سب کیا کریں ہمیں افسوس ہے ہم علاقت صاحب سوری ہم شرمندہ ہیں ہم آپ کو بچا نہیں سکے بھئی جب ایک بندہ رو رو کے تم لوگوں کو بتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میں منٹلی ٹارچر ہو رہا ہوں مجھے چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے بند کر دو یہ ڈرامے بازی میمرز نے کیا کیا اپنا کام سر انجام دینے کے لیے طرح طرح کی میمز بنائیں اس پہ بھی کہ مر تو رو ہی نہیں سکتا سکرین پہ آکے کیوں رو رہا بھئی کیوں مرد نہیں رو سکتا اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے ہم یوٹیوبرز نے کیا کیا اپنی ریٹنگ کے لیے ہم نے ایسے ایسے کیچی تھامنیلز لگائے ٹھیک ہے ان کی جو نیکیڈ ویڈیو ان کی سوکال وائف کی طرح سے وائرل کی گئے جی ان کا کہنا ہے کہ میں نے وائرل نہیں کی اس پہ ہم نے اپنے فرنس کو منشن کر کے بڑا انجوائے کیا کہ جیسے بہت نیک کام ہو رہا ہے یہاں پہ اور بعد میں اب جب وہ بندہ چلا گیا خبر سانوی تو ہم سب منافق بن گیا اور ہم سب بہت شریف کے ہم تو بڑا ان کے دکھ میں شریف تھے اور وہ اب چلے گئے ہیں بہت ڈپریس تھے وہ یہ منافقت کرنا بلکل بند کر دیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس وقت جو وہ بندہ رو رہا تھا نا لٹرلی میں اس وقت میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو میں کومنٹس پڑی تھی کہ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ ڈرامے بازی لائم لائٹ میں رہنا چاہتا ہے اٹینشن سی کر رہے ہیں سمپیتی گین کرنے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہے آپ کو کیا پتہ یار اگلا مندہ کس در سے گزر رہے ہیں وہ کیا اس کے دل پہ کیا گزری ہے اس کے زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ پاسٹ میں ہو چکا ہے آپ نہیں اس بندے کو سکون دے سکتے آپ اس بندے کو انکاریج نہیں کر سکتے کسی چیز میں اپریشیٹ نہیں کر سکتے اٹیسٹ اس کو ڈسکاریج تو نہ کرو اسے زندگی گزارنے کا حق تو نہ نہ چینو لیکن ہم لوگوں نے الحمدللہ سب نے ملکہ ایک ہم کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بدبودار ہو گیا ہے کہ کسی کی عزت کا اور کوئی بات کرتے ہوئے ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کے اوپر اس کا کیا اثر آئے گا اس کی فیملی کے اوپر کیا اثر آئے گا وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر وہ ڈپریشن میں اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے مطلب اتنے بھئیس ہو گئے ہیں ہم اتنے گرے وے لوگ ہیں اتنے گرے وے لوگ ہیں کہ لوگ ابھی بھی جب اس کے انتقال کی خبر آئی تو فیس بک کو لوگوں نے پوسٹ کیوئی ہیں کہ بھئی بشرا بی بی کے بددعا لگ گئی اس کو بشرا بی بی اور اس کا گھر کا معاملہ ہے تم لوگ کون ہوتے ہیں بولنے والے ہمیں نہیں پتا بھشرا اور اس کے درمیان کیا ہوا ہمیں نہیں پتا توبہ اور اس کے درمیان کیا ہوا ہمیں نہیں پتا دانگی اور اس کے درمیان کیا ہوا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کتنا آسان ہوتا ہے میرے کریکٹر پر بات کرنا کتنا آسان ہے آپ پر کریکٹر پر بات کرنا آپ کسی کی بھی کریکٹرverständ کسی نیشن کر دو آپ کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ دو آپ کہہ دو یہ بندہ ہے ہی فلیڈ یہ بندہ ٹائم پاس ہے اس کو تو اٹینشن پسند ہے اس کو تو سمپیتی گین کرنے کا شوق ہے خدا کا خوف کریں آج اگر ہم کسی کے کردار پر بات کریں گے کل کوئی بات میرے کردار پر بھی ہو سکتی ہے آپ کے کردار پر بھی ہو سکتی ہے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کی پوری زندگی آپ کا فیوچر آپ کا کریر خراب ہو سکتا ہے آمیر لیاقت کے ساتھ بھی ہوا ہے کریر ان کا خراب ہوا ٹھیک ہے زندگی ان کی خراب ہوئی زندگی میں ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتی ہوں آپ بھی کرتے ہوں گے کچھ لوگوں کا ڈھک چھپ جاتا ہے کچھ لوگوں کا سامنے آ جاتا ہے آمیر لیاقت کے زندگی سام اور سامنے بھی چھپ چھپا کے نہیں آئے گر انہوں نے نکاح کیے تو انہوں نے خود اس چیز کو ایکسپٹ کیا کبھی بھی چھپایا نہیں کہ میں نے نہیں کیا انہوں نے ایک حلال رشتہ بنایا اب اگلا اس قابل نہیں تھا یہ اگلے کا ذرف اتنا تھا کہ وہ صرف پیسے اور فیم پر اپ کی زندگی میں آیا ہے اور جب اسے وہ دونوں چیزیں مل گئیں تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں میں ایک لڑکی ہوں میری ماما جب میرا رشتہ کریں گی تو کیا وہ دیکھیں گے کہ وہ لڑ فیلنس کا شکار ہوں میں ٹک ٹاک ویڈیوز میں میں تیار شہر ہوں وہ بھی پولر سے تیار شہر ہوں اور اس کے بعد میری ویڈیوز بن رہی ہیں کہاں کا انصاف ہے کیسے کر سکتے آپ کسی کے ساتھ ایسے اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری صلاح ہو گئی تھی اور میں بیوہ ہو گئی اور میاں صاحب چلے گئے ہیں یار تھوڑا سا خدا کا خوف کر رہے ہیں اچھا انہوں نے ابھی تک اپنا وہ دعویٰ واپس نہیں لیا اور ابھی ان کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ک اکھری بات ہوئی تھی اور ہم نے واپس جو ہے وہ میاں بیوی کی طور پر رہنے کا خیال کر لیا تھا اور اب جو ہے وہ میں عدت میں جا رہی ہوں تو لگتا ہے کہ یہ جو پروپٹی ان کے نام تھی یا جو فیم تھا اور چیزیں ہیں وہ استعمال کرنے کی دفعہ پھر ایک اور کوشش ہے دیکھیں اگر میں بھی یہاں پہ کوئی ایسی بات کروں گی نا تو اس کا مطلب میں بھی اس لڑکی جو جج کر رہی ہوں یہ بات وہ مندی خود بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے کیا نہیں چاہ رہی ہے میرا کن ہی بن جاتے ہیں بھئی ہماری بہن کو انصاف ملنا چاہی سب بڑا غلط ہوا ایک لڑکی کی بھی اتنی عزت ہے سوسائٹی میں صرف لڑکی کی عزت نہیں ہے اگر ایک آدمی کی ویڈیوز اس طرح سے وائرل ہوئی تھی اس کی بھی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہے تب کوئی باہر کیوں نہیں نکلا کسی مرد نے کسی عورت نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ میرا بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندینا رشتہ ہی نے کہا آکھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ایپ چھپانے یہ نہیں کہ ان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے آپ اپنے میاں کی ویڈیوز جو ہیں لیک کر رہے ہیں اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صلاح ہو سکتی ہے میں نہیں کوئی غیرت مند مرد اگر ہوگا نا تو وہ کبھی بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیوی کو معاف کرے گا کوئی بہت آلہ ظرف کا ہوگا ہو سکتا آمی لیکت صاحب کوئی آلہ ظرف آدمی ہو جنہوں نے اتنی بدنامی فیس کرنے کے بعد کیون کی ویڈیوز وائرل ہوئی ان کو نشہی کا آگیا ان پر الزام لگے انہوں نے اردو پوائنٹ کے انٹریویو میں بھی روتے ہوئے بتایا کہ مجھے بہت تکلیف ہے جو باتیں میرے بانے میں کی گئی ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے معاف کر دیا تو پھر یقیناً وہ بڑے آلہ ظرف انسان تھے ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے جب وہ انٹریویو دیا تو وہ روتے ہوئے دیا اور اس کے بعد بھی ان کی کئی ویڈیوز آئیں جو انہوں نے خود ریکارڈ کر کے سوچل میڈیا پر ڈالیں اس میں آگے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اور اب ان کی وہ تمام خواتین جن سے وہ ڈپریس ہوئے توبہ ہوں یا ان کی پہلی وائف ہوں یا ان کی اولاد ہو وہ سب ہی رابطے میں آگئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوست مارٹم نہیں کروانا کوئی مردہ خانے پہنچ گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی ان کی بیوی ہوں تو یہ ایک معاشرے کی تصویر ہے جہاں صرف ایک انڈیوجنل معاملہ ہے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ان تینوں نے جو بھی کیا وہ ان کے گھر کے معاملے تھے مجھے نہیں پتا ان کے گھر میں وہی معاملے میں صحیح کون تھا غلط کون تھا ہم نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایز ای سوسائیٹی ہمارے پاس میڈیا ایک پلیٹ فارم تھا ہم نے کیا کیا اپنی ریٹنگ کے لیے ہم نے کیا کیا کتنا ہم گر گئے ابھی بھی ہم گر رہے ہیں ابھی بھی ہمیں فکر ہے ٹرینڈنگ ٹاپک ہے فارن سے کوئی کیچی تھامنے لگاتے ہیں اور اپنی ویورشپ کو ہمیں انکریز کرتے ہیں ہمیں کوئی پروانی ہے وہ بندہ چلا گیا ہے اس کو دپریشن تھا ہم لوگ دپریشن کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے جب ہمیں کوئی آکے بتاتا ہے کہ ہمیں دپریشن ہے تو ہم ہسی مزاگ میں اڑا دیتے ہیں لڑکیاں میرا مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب میں نے عورت مارچ پر بھی ویڈیو کی تو میں نے لڑکیوں کہا کہ لڑکوں کو منٹلی ٹورچر کرنا بند کر دیں پریشریز کرنا بند کر دیں لڑکوں پر منٹلی بہت پریشر ہوتا ہے باہر جا کے ترنا ترنا کی باتیں سنتے ہیں اپنے باہت سے سنتے ہیں گھر میں آکے ان کو نارمل رہنا پڑتا ہے تھوڑا خدا کا خوف کیا کریں بندہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ رو سکے اس کو اجازت ہی نہیں ہے وہ بتا سکے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اگر میرا شوہر ہے میں نے اپنے شوہر کو سمجھنا ہے اس کے ایپ چھپانے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا گھر میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر لے کر نہیں آیا جاتا تفسری نہیں کیا جاتے ہیں لیکن لڑکیاں نہیں سمجھتی فیم نے اور پیسے نے لڑکیوں کی آنکھیں اتنی بند کر دیا اتنی پٹی بان دیا گیا کہ پندرہ سونہ سال کی لڑکی کیا پچاس سال کے مر سے شادی کروا دیں وہ خوشی خوشی کرے گی ماں با بھی کہیں گے بھئی ہماری بچے کا فیوچر سے کیوں اور ہو رہا ہے کوئی مستانی ہے لڑکیاں بھی آرام سے کریں گی کچھول اچھا گھر ملے گا اسائشیں ملے گی اسائشیں مل جائیں گی گھر مل جائے گا آپ لوگوں کو عزت نہیں ملے گی شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے سو سمجھے کیا کریں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی میرے خیال میں آپ جو دور چل رہا ہے نا لڑکوں کو زیادہ سو سمجھے کرنی چاہیے کہ جو لڑکی آپ کا پیسہ دیکھے متاثر ہو دیا ہے یا آپ کا فیم دیکھے متاثر ہو دیا ہے آج وہ آپ سے متاثر ہے کل وہ آپ کے خلاف کوئی پروپاگینڈا کرے گی اور وہ سب کچھ اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گی اور بعد میں آپ کو بدنام کر دے گی فیم پیسہ اور یہ تمام وہ مادی اشیاء ہیں جن کے بیچھے لڑکیاں باگتی دکھائی دیتی ہیں اور یہی ایک کیس کی اگزیمپل ڈاٹر آمد لیاکت حسین ہے جن کا نام خود ایسیل ف جو ہے وہ مارکٹ میں برینڈ کی حیثیت رکھتا تھا انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی برینڈنگ کرے وہ خود ایک برینڈ تھے لیکن لوگ ان سے غلط اور صحیح طریقے سے جڑ کر خود کو مشہور کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن ہم سب نے اس سارے معاملات میں روایات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے معاشرے کی ایک بری تصویر یہ سامنے ہے کہ آج آمر لیاکت حسین صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی نیگٹیو تفسرے کر رہے ہیں ان کی عقل پر ماتن کرنے کو ہی دیل کرتا ہے اللہ نگے بان